موسیقی عید الہزہ کے تیسرے اور آخری روز بھی سنت ابراہیمی کی اداگی رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے ملانے اور دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری دھروں میں لذیذ پکپانوں کی تیاری، کور میں بریانی، کباب اور تکہ بوٹی سے مہمانوں کی دواز ہو عید کا تیسرا دن بچوں اور بڑوں نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا کراچی میں سی ویو پر میلا سچ گیا بچہ پارٹی کی بھی موہج مستیاں، چڑیا گھر کی سیر، پارکس میں جھولوں سے خوب لطفندوز عید کی چھٹیاں منانے کے لیے سیاہ پرفضہ مقامات پہنچ گئے وادی سوات میں قدرت کے حسین نظاروں سے لطفندوز، آزاد کشمیر اور شانگلہ میں بھی سیاہوں کا رش پیٹرول کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، پرانی قیمت جاری رہے گی اور ڈیزل کی قیمت میں اگلے پندرہ دن کے لیے مازد کے ساتھ ساتھ روپے فی لیٹر اضافہ اوگرہ کی پوری کوشش کے بعد جو منیمم تھا وہ اس کو حکومت نے اپروف کیا ہے حکومت نے ڈیزل ساڑھے سات روپے مہنگا کر دیا پیٹرول کی پرانی قیمت برقرار وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پندرہ دن کے لیے نئے قیمتوں کا اعلان کر دیا یکم جولائی دوہزار بائیس سے یکم جولائی دوہزار تئیس تک سال کے دوران پیٹرول تیرہ روپے چھبیس پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا، ڈیزل سولہ روپے چار پیسے سستا ہوا حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی پیٹرول پر پانچ روپے فی لیٹر لیوی آئید، پیٹرول پر ڈیویلپنٹ لیوی پچاس روپے کی بجائے پچپن روپے وصول کی جائے گی مزارت خزانہ کے مطابق ہائی سپی ڈیزل پر ڈیویلپنٹ لیوی میں اضافہ نہیں کیا گیا ہائی سپی ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی پچاس روپے برقرار آئی ایم ایف معاہدے پر ایک طبقے میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے معیشت کو لگائی ان کی آگ گھج گئی یہ ٹولا گھر کے بچنے پر بھی ماتم کر رہا ہے لیگ راہنما حمزہ شہباز کے پی ٹی آئی پر تاک تاکر نشانے کہتے ہیں ڈیفورٹ تک پہنچانے والے سیاستی بازیگر پاکستان کو ڈبوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وزیراعظم اور ان کے ٹیم کی انتھک محنت اور کوششوں سے معیشت پر شائع آسیب چھٹ رہے ہیں ترجمان استحکام پاکستان پاٹی فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے موشی ادم استحکام کی وجہ ادم سیاسی استحکام ہے پی ٹی آئی حکومت میں پاکستان کے ساتھ کھلوار ہوتا رہا موجودہ حکومت کے ایک سال میں بھی عوام کا برا حال ہو گیا عید کے بعد پاٹی سیاسی میدان میں کھیلنے جا رہی ہے پی ٹی آئی کراچی ڈویشن کی تنظیم تحلیل کر دی گئی نوٹیفیکیشن جاری نئے تنظیمی سیٹ اپ کا اعلان جلد کیا جائے گا سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی او آئی سی کی اگزیکٹیو کمیٹی کا ہنگام اجلاس طلب اجلاس میں گھناؤں نے فیر کے خلاف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ضروری اقدامات سے متعلق اجتماعی باقف اپنایا جائے گا او آئی سی اجلاس آئندہ ہفتے طلب تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا سپیکر قومی اسم نی راجہ پرویز اشرف کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مضمت کہا ایسے واقعات سے عربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے تمام ریاستوں کو ایسی کاروائیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اسلام میں انتشار، بدمنی، نفرت انگیز کاروائیوں کی کوئی گنجائش نہیں ٹیٹ کے تیسرے روز پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کا راج کہیں حل کی تو کہیں تیز بارش پیسلا باد جنگ، ٹوبا ٹیک سنگ، ساہیوال، اوکارا، خانیوال میں جل تھل ایک ہو گیا مہکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختون خاک، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع امریکی دالت نے طالب علموں کے کرزے ماف کرنے سے مطالق بائیجن انتظامی کے سکیم پر پابندی کا فیصلہ سنا دیا امریکی صدر کا فیصلے پر تحفظات کا اظہار طلبہ کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے نیا راستہ اختیار کرنے کا اعلان کر دیا صدر بائیجن کا کہنا ہے طالب علموں کو کرز سے نجات دلانے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہیں جمائمہ کے بھائی اور برطانیہ کے وزیر محالیات زیک گولد سمیت مصطفی ہو گئے زیک گولد سمیت کا کہنا ہے برطانیہ محالیات پر عالمی قیادت کے کردار کے لیے اپنا دعویٰ کھو چکا وزیر آزم رشی سونک محالیاتی مسائل میں دلچسپی نہیں رکھتے لیجنڈری کرکیٹر ایلن بارٹر پارکنسز کی بیماری میں مبتلا آسٹریلوی کرکیٹر کا کہنا ہے دوہزار سولہ میں پارکنسز بیماری کی تصدیق ہوئی تاہم یہ بات عوام کے سامنے نہیں لایا میری عمر 68 سال ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر میں اسی برس کی عمر تک زندہ رہا تو یہ ایک موجزہ ہوگا آسکر ایوارڈ یافتہ نامبر ہالی وود ادھکار ایلن آرکن 89 برس کی عمر میں چل بسے انہوں نے فلم لٹل میس سین شائن میں بہترین ادھکاری پر آسکر ایوارڈ جیتا